اس وقت جو سب سے بڑا ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے کیا یہ انڈیا کی ون ون پوزیشن ہے اور چائنہ کی شکست ہے حبر اس وقت سامنے آئی کہ جب اس سے پہلے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نیرندر مودی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی مکرمہ سنگے صاحب سے تو اس وقت یہ کنسرنس شو کیے گئے تھے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے تو انڈیا کے 3.8 بلین ڈالرز ہمارے لیے ایک سانس کا کام کیا اور آج ہماری جو ایکانومی ہے وہ بیک کر رہی ہے اسے لنکا میں ٹوریزم بھی بیک کر رہا ہے اور ہم دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں چائنہ کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں بہت بری خبر ہے جبکہ انڈیا کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ انڈیا کا انفلوینس دنیا میں کس طریقے سے بڑھا ہے کہ سری لنکا کو انڈیا اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کو ماننی پڑتی ہے دیکھیں پاکستان پیس کے براہ راست چائنہ کے پریزیڈنٹ نے پہلی بار مانا کہ ہماری ایکانومی ڈوب رہی ہے اور چائنہ کے پریزیڈنٹ اگر مان رہے ہیں تو بہت بڑی خبر ہے بھارت جو ہے دنیا کے لیے اب کتنا ریلیونٹ ہے یا تو دنیا کے جو رانو ماہ ہیں وہ بھارت کا وزر کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ جو بھارت کے وزرعظم ہیں وہ ان ملکوں کا دورہ کریں اور انڈیا کے کہنے پر سری لنکا نے اس کو ریسپیکٹ کیا ان کے کنسرنز کو اور اس کے بعد چائنیز شپس کو بین کر دیا جہن دوستو تو ایک منٹ میں میں آپ کو بیڈیو کا ٹاپیک سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد بیڈیو دیکھتے ہیں تو دراصل کیا ہوا کہ ابھی سری لنکا نے پرتیبند لگایا ہے چین کے جاسوسی جہاج پر جو کی سری لنکا آرہا تھا ایک سال کے لیے لگا ہے پرتیبند حالانکہ ایک سال سے دیرے دیرے ایک سال بہت ہوتا ہے اس کے بعد سائد ہمیں جدورت پڑے اس طرح کے پیسلے سری لنکا دوارہ کروانے کی ابھی سری لنکا وینگ کرپٹ ہوا تھا اس کے پیچھے ہاتھ چین کا ہی ہے چین اس طرح سے پیسے بانٹتا ہے اور اس طرح کے ریٹن لیتا ہے کہ پاکستان جیسا حال آپ کا ہونا ہی ہونا لازمی ہے یہ چین کی نیتی ہے چین چاہتا بھی ہے تاکہ آپ اس پر نیرور ہوئے تب ہی تو وہ آپ کو گلام بنا سکے گا گلام بھی کی مان سکتا یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے جو چاہے کروالے اب بھارت کی جاسوسی کرنے کے لیے چین اپنا جہاج بھیج رہا ہے ہند مہا ساغر میں وہ بھی سری لنکا کے بہت قریب سری لنکا کا ساتھ پورٹ کہہ سکتے ہیں تو سری لنکا پہلے تو مان بھی گیا تھا لیکن اب بھارت کی ڈبلومیٹک بھارت نے سمجھایا ہوا کہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں چین کی پوری طرح سے کنٹرول میں آ جاؤ گے آپ اور ہم سے بیرود ہو جائے گا سو باب ایک ہے کیونکہ چین ہمارے لیے خطرہ ہے وہ ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا ہے آپ کو یاد ہو پچھلی بار تو جب چین کا جہاج آیا تھا اور آنے کی پرمیسن دے بھی دیتی سری لنکا نے تب ہم نے اپنا جو مثال پریکشن تھا وہ روک دیا تھا اسی چکر میں کیونکہ چین کا وہ جہاج آئی اسی لیے رہا ہے کہ جاسوسی کر سکے بھارت کس طرح کی مثالوں کا پریکشن کر رہا ہے آ رہی کہ لینے کے لیے چین جو سڑی انترچ رہا تھا اس میں وہ بیفل ہو گیا ہے فیلال ایک سال کے لیے تو پرتیبند لگ چکا ہے تو چلی آگے پاکستانی میڈیا کا ریکشن دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے چرچہ کریں گے کولمبو بینڈ چائنیز شپس فور ون ایر آفٹر انڈیا ریز کنسرنز کیا یہ انڈیا کی وین وین پوزیشن ہے اور چائنہ کی شکست ہے خبر ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ سری لنکا کی طرف سے یہ سٹیپ لیا گیا ہے کہ چائنیز ریسرچ شپس کو بین کر دیا گیا ہے کہ اب وہ سری لنکان پورس پر کہیں پر بھی ڈاک نہیں کر سکتے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ خبر اس وقت سامنے آئی کہ جب اس سے پہلے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر مودی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی بکرمہ سنگے صاحب سے تو اس وقت یہ کنسرنز شو کیے گئے تھے کہ چائنیز شپس جو کہ بہت ساری ایسی ہم ڈیولپمنٹس دیکھتے رہے جس میں کہا یہ گیا کہ کبھی انڈیا نوشن میں کبھی کسی جگہ وہ شپس نظر آتے ہیں اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں بھی نظر آتے ہیں جہاں پر جاسوسی کا خطرہ ہوتا ہے چائنہ کے پریزیڈنٹ نے پہلی بار مانا کہ ہماری اکانومی ڈو رہی ہے اور چائنہ کے پریزیڈنٹ اگر مان رہے ہیں تو بہت بڑی خبر ہے کیونکہ یہ کبھی مانتے نہیں ہی اپنی فیلئر اپنی اکانومی ڈو رہی ہے وہ پہلی بار مانا اب آتے ہیں بات انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ دو چیزیں ہیں ہمارے یہاں پر جو بزنس ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے جاوبز جو ہیں وہ لوگوں کو ڈیفکلٹی آ رہی ہے جاوبز ڈونڈنے میں یہ انہوں نے نیو یر کے موقع کی اوپر انہوں نے یہ سپیچ پر دو چیزیں ایڈمٹ کری یہ بڑا ہی انپریزیڈنٹڈ ہے چائنا کے لیے کیونکہ یہاں پر کچھ بھی گلت ہو صحیح ہو کبھی ایڈمٹ کیا ہی نہیں جاتا صحیح بھی ایڈمٹ نہیں کرتے گلت کو تو بھولی جاؤ اب یہ چیز ہے انہوں نے ساتھ میں ایک چیز اور بولی کہ یہ تو دو چیزیں ہیں بزنس سٹرگل کر رہے ہیں اور جاوبز جو ہیں وہ ڈونڈنے لوگوں کو مشکل ہو رہی ہیں یہ میرے دماغ کے بلکل فرانٹ میں یہ ایمیج ہے آپ چنتہ نہیں کرو کہ آپ کے پریزیڈنٹ کو یہ چیزیں کو پتا ہی نہیں ہیں I know کہ these are the problems and I am working on it now آپ سوچ کے بتائیے کہ جب آپ کا جس کو ہم ایک طرح سے پریزیڈنٹ ہو یا پرائیم نیسٹر ہو we see him as our you know ایک سیویر کی طرح ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہو گیا کہ جیسے ہی شی جنپنگ نے یہ بات بولی ہے لوگوں کو پہلی بار محسوس ہوا ہے ایک سال کے بعد کیونکہ ایک سال سے سٹرگل کر رہے تھے لوگ کہ بھئی ہمیں خوف دیکھتی ہے اگر پریزیڈنٹ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے as a common person جو ہمارے یہاں پر problems ہیں life کی تو چین یہاں پر پوری طرح سے بپل ہو چکا ہے چین کا یہ ٹریف ہے پاکستان ہو اسے لون دے گا نیپال ہو اسے لون دے گا بھارت کے پڑوسیوں کو target کرتا ہے کیونکہ پیسے کی کوئی کمی نہیں دنیا کی دوسری سب سے بڑی عرطے میں بستہ ہے چین تو پیسے کی معاملے میں تو ان کے پاس کم ہی نہیں اور اپنی پبلک کو بھلے کرونا کے ٹائم پہ گھروں میں بلکل بیلڈنگ کر دیں بھار کی پیک کر دیں مریں بچے کچھ بھی ہو لیکن ایسی چیزوں میں پیسہ جرور خرچ کریں گے سی اگزامپل پاکستان وہاں کے لوگ بھوکے مرتے رہے ہیں لیکن آتانکیوں کی فنڈنگ کبھی نہیں رکھتی ہے بھارت میں جو دلال پترکار بیٹے ہوتے ہیں جو انجیو والے بیٹے ہوتے ہیں انہیں پرو پر پیس پیسہ آئی ایسی دیتی رہتی ہے لیکن اپنے لوگ بھوکے مرتے رہے ہیں اپنا نیرے ٹیب چلتے رہنا چاہیے تو وہی چین کا حال ہے وہی پاکستان کا حال ہے یہ دیش سوابے کے ان کو کونسا اپنی جنتا کو جواب دینا ہے چین میں سی جنبنگ بیٹا ہے وہ ہٹنے کا انہیں بھی نہیں لے رہا تانہ سائی میں ایسا ہی ہوتا ہے اور پاکستان صرف دکھانے کے لئے ڈیمو کرسی ہے پورا سین کنٹرول ہے جسے چاہے اسے ستہ میں بھیٹھا دیتے ہیں جسے چاہے اسے نکال دیتے ہیں عمران کھان کے ساتھ ابھی تازہ حالاتوں میں دیکھی عمران کھان تو پرو چاہے نہ تھا چانہ سے نہ جانے کتنا پینسہ اٹھایا ہے پاکستان میں لیکن پتہ ہی نہیں کہاں گیا وہ پینسہ چانہ نے حالاکہ بہت سارا پینسہ پروجیکٹوں میں بھی فسا دیا ہے وہ بھی اس کا ڈوب گئے لیکن چانہ کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ پینسہ اس کے پاس بہت زیادہ ہے لیکن اس سے اس کے ہت سیدھے کیے تھے اس نے عمران کھان سے جو کہتا تھا چانہ وہی تو کرتا تھا عمران کھان یہی سری لنکا سے کروانا چاہتا تھا وہ اپنا جاسوسی جہاج اس کے پورٹ پر بھیج رہا تھا اور وہ تو بیس بنانے کی تیاری میں تھا کسی طرح سے یہاں پر بیس بن جاتی تاکہ بھارت کو سیدھا سیدھا یہاں سے ٹارگٹ کیا جا سکے یہ سارے کھام چائنہ بھارت کو گھرنے کے لیے کر رہا ہے اور بھارت کی یہاں پر کہہ سکتے کہ ایک ایج ملا ہے چائنہ کے اوپر یہاں پر ہماری جیت ہوئی ہے کہ ہم نے سری لنکا کو منایا اب یہاں ساتھ تو ہے نا کہ روس کی طرح ہم اس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے ہم چین چین کے چکر میں ہم یہاں پر سری لنکا پر حملہ تھوڑی نہ کریں ہم کریں نہیں سکتے وہ بھلے جاسوس جہاج بولا لیں چائے کچھ بھی کر لیں ہمارے جو پڑوسی ہیں ہمارے پیٹ میں چھوڑا جرور ہوتے ہیں ان کی عادت ہی رہی ہے کیونکہ ان کی ستہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ سوابے کے ستہ میں آنے کے لیے آپ کو پرچار کرنا پڑتا ہے اس کے لیے دھن کی جرویت پڑتی ہے اور وہ دھن یہ سیدھا سیدھا چائنہ سے لے لیتے ہیں چائنہ انے فنڈنگ کرتا ہے جو اب جیسے کی نیپال میں ہاں نیپال میں دیکھا ہو آپ نے تو کے پی اولی بلکل پرو چائنہ کا ایجنٹ تھا وہ تو وہ آتے ہی کس طرح کے بیان دینے لگا تھا بھارت کی خلاف ننہ سا دیس ہے مطلب ہمارا کہہ سکتے ہیں کہ بورڈر کھلا ہوا ہے وہاں پر کیونکہ اس حساب کے رشتے ہیں ہمارے نیپال سے لیکن وہاں پر پرو چائنہ بیٹا تو وہ آپ کو یاد ہو کہ بورڈر پر گولیاں چلوا دی تھی ان لوگوں نے کہ بیواز بڑے بھارت کے اور نیپال کے بیچ لیکن بھارت نے پھر بھی سانتی سے کام لیا اب نیکے پی اولی نکل گیا ہے تو ہمارے پھر سے بیسے کہ بہی حساب سے رشتے ٹھیک ہو گئے ہیں اور سو بابے کے وہاں کی جنتہ چین کے ساتھ کیوں جانا چاہے گی ان کا بھارت کے ساتھ جس طرح کا لگا ہے ان کی تو وہ واسا ہی نہیں سمجھیں گے تو چین اس طرح سے ٹریپ میں فساتا ہے اور اس طرح سے یوز کرتا ہے اور ہمیں پڑوس ہی ایسے ملے ہیں کہ نہ ہم ان کا کچھ کر سکتے ہیں اور جب چاہتا پیسہ دیتی رہتے ہیں ہم انہیں مپت میں ابھی تین ویڈین جو دیا تھا سری لانکا کو مپت میں ہی تو دیا تھا اور سری لانکا کیا کرتا ہے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوپتا رہتا ہے کیا کر سکتے ہیں یہ سے ہی پڑوس ہی ملے